بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کہا تھا کہ یہ ویف فارم آف سمپل ہارمونک موشن ہے اسی طرح ایمپلیٹیوڈ کو دیکھا وائبریشن کو دیکھا فرکونسی کو دیکھا ٹائم پیریوڈ کو دیکھا وہ ساری چیزیں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سمپل ہارمونک موشن کو ہم یونی فارم سرکلر موشن سے کنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سرکلر موشن سمپل ہارمونک موشن ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سمپل ہارمونک موشن کو ہم سرکلر موشن میں اگر کوئی باڈی ریوالو کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اب اس سے ریلیٹ کر کے اس سے کنیکٹ کر کے ہم وائبریٹنگ باڈیز کے دسپلیسمنٹ انسٹینٹینیس دسپلیسمنٹ انسٹینٹینیس ویلوسٹی اور انسٹینٹینیس ایکسرریشن کا فارمولا ڈیرائیو کریں گے تو آسان سوکھا سا یہ سارا کوشن ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ آسان ہے کس طرح سے ہے دیکھیں فار اگزیمپل ہے فار اگزیمپل ہے ہمارے پاس ہے کوئی بھی باڈی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی باڈی ہے جو سرکلر پاک میں موو کرے گا کوئی بھی 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 اس سے اتنے ریڈیس میں کیا کر رہا ہے یہ سرکل میں ایسے ریوال کر رہا ہے سرکل کا یہ ریڈیس ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنی ہے ایک لائٹ راکھ دینی ہے یہاں پر کیا کر دینی ہے ایک ٹارچ راکھ دینی ہے اوکی ہو گیا ٹارچ راکھیں یہاں پر آپ نے رکھنا ہے ایک عدد پیج آسان آپ کو اس کے یہ ساری چیزیں آپ اس سے ریلیٹ کر کے بتائیں گے اگر یہ چیزیں سمجھے آگے تو حلوہ ہے یہ سارا آگے پھلا بھی سارا حلوہ ہے تو دیکھیں یہاں پر کیا گوا ٹارچ راکھ دینی اب آپ کو پتا ہے اس ٹارچ سے اس پارٹیکل کا اس پارٹیکل کا جو سایا بنے گا جو شیڈو بنے گا اس پیج بے وہ کدھر بنے گا یہاں پر ٹھیک ہے یہ ٹارچ ایسے پوری بڑی سی ایسے ٹارچ ہے یہاں پر اور وہاں سے ایسے روشنی آ رہی ہے اور اس پارٹیکل کا جو یہاں پر شیڈو بنے گا وہ یہ بن گیا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اب یہ پارٹیکل موو کر کے یہاں پر آیا ٹارچ نہیں پر ہے تو ادھر سے روشنی آئی اس پارٹیکل کا شیڈو کدھر بنا یہاں پر پھر پارٹیکل یہاں پر آیا اس کا شیڈو کدھر بنا یہاں پر پھر پارٹیکل یہاں پر آیا شیڈو یہاں پر پھر پارٹیکل یہاں پر آیا شیڈو یہاں پر پھر پارٹیکل یہاں پر آیا ہے شیڈو پھر سے یہاں پر پھر پارٹیکل یہاں پر آیا ہے شیڈو پھر سے یہاں پر پھر پارٹیکل یہاں پر آیا ہے شیڈو یہاں پر یہاں پر دیکھیں وہ کیا رہا ہے یہاں پر دیکھیں وہ کیا رہا ہے شیڈو کی مومنٹ آپ نے دیکھنی ہے پارٹیکل کی مومنٹ کے ساتھ ساتھ شیڈو کی مومنٹ دیکھنی ہے یعنی اس پارٹیکل کو جو پروجیکشن پڑ رہا ہے اس پیش پہ وہ آپ نے دیکھنا ہے دیکھیں کس طرح سے یہاں پر جب پارٹیکل تھا یہاں پر تو اس کا شیڈو یہاں پر پارٹیکل یہاں پر آیا یہاں پر یہاں پر شیڈو 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 اب دیکھیں اس پارٹیکل کا یہ جو شیڈو ہے یہ کس طرح موف کارا ہے کون سی موشن کارا ہے ٹو اینڈ فرو کون سی موشن کارا ہے سمپل ہارمونک موشن کار رہا ہے یہ شیڈو کون سی موشن کار رہا ہے پارٹیکل شیڈو یہ سمپل ہارمونک موشن کار رہا ہے یعنی کہ اس کا یہ جو شیڈو ہے یہ سمپل ہارمونک موشن کار رہا ہے اس کی سمپل ہارمونک موشن کو اس میں پارٹیکل یہ جو موو کر رہا ہے سرکلر پات میں سرکلر موشن کار رہا ہے اس میں ریلیٹ کر سکتا ہوں یعنی کہ جب اس کی ایکسٹریم پوزیشن آئی تو پارٹیکل کی بھی ایکسٹریم پوزیشن آئی اس کی یہ جب مین پوزیشن آئی یہاں سے پارٹیکل چلنا شروع ہوا اور یہاں پہنچا یہاں پہنچا یہاں پہنچا ایسے چال رہا ہے یہ اس کی مین پوزیشن پھر جب اس کی یہاں سے چل کے یہ ایکسٹریم پوزیشن آئی تو اس کی بھی ایکسٹریم پوزیشن اس کی مین پوزیشن آئی اس کی مین پوزیشن تو یہ شیڈو کے کار ہے ٹو اینڈ فرو موشن کار رہا ہے اوکی ہو گیا اب غور سے ایک اور کانسیپٹ اس کا لازمی غور سے اس کا دیکھنا ہے ٹھیک ہے ریڈیس تو چین نہیں نہ ہوتا ریڈیس تو ایک جیسی رہتا ہے آپ اس کو اور کہہ لیں ریڈیس ایک جیسی رہتا ہے پورے سرکل میں چاہاں مرضی لیں ریڈیس کی ویلیو چین نہیں ہوتے تو اگر میں اسی چیز کو اسی چیز کو اس سرکل کے ڈائی میٹر بھی بنا دو تو اینی ایشیو نہیں کیوں کیونکہ یہاں پر دیکھیں اس کی ایکسٹریم کہاں پر آ رہی ہے یہاں پر اس کی ایکسٹریم کہاں پر آ رہی ہے یہاں پر تو دونوں ایک ہی پوائنٹ پر نہیں آ رہے ایسے یہ نا یہاں پر دیکھیں ایکسٹریم دونوں کی ایک ہی پوائنٹ پر آ رہی ہے تو میں اس کو اٹھا کر ادھر نہ لے جاؤں حالانکہ یہ ہے باہری لیکن جس کیلکولیشنگ جس سمجھانے کے لیے میں اس کو سرکل کے ڈائی میٹر پر بنا دیتا ہوں کہ پارٹیکل کا جو پروجیکشن پڑھ رہا ہے وہ سرکل کے ڈائی میٹر پر پڑھ رہا ہے تو یہاں پر میں اس کو ادھر بنا دیتا ہوں ادھر ٹھیک ہے اس کو آپ نام دے لیں ڈی کا یہ سارے پارٹیکل ہیں پی پارٹیکل اس کو ای کا اور ڈی ای کیا ہے یہ ڈائی میٹر آف سرکل ہے ڈائیومیٹر آف سرکل ہے جس پر یہ شیڈو کیا کھا رہا ہے یہ شیڈو کس کا اس پارٹیکل کا ایسے کیا کھا رہا ہے تو اینڈ فرو موشن کھا رہا ہے یعنی کہ سمپل ہارمونک موشن کھا رہا ہے یہاں تک ہوکی ہے تو اب جب بھی میں کہوں نا پروجیکشن آف پی آن ڈائیومیٹر ڈی ای اس کا مطلب ہے اس پی پارٹیکل کا جو شیڈو ہے جو سمپل ہارمونک موشن کھا رہا ہے میں اس کی بات کھا رہا ہے صحیح ہے اب یہ ساری چیزیں میں کیوں بتا رہا ہوں وہ چیز دیکھتے ہیں بھئی اسی سے ہم ڈسپلیسمنٹ لاؤسٹر ایکسلیشن کا نکالیں گے اب ہم آتے ہیں اس ڈائیگرام پہ دیکھیں یہ وہی پارٹیکل ہے پی جو وہاں پر تھا یہ جو گرین کلر میں ہے نا یہ گرین کلر کا جو ایرو ہے یہ شوک کھا رہا ہے اس پارٹیکل کا جو پروجیکشن ہے وہ ایسے موو کر رہا ہے اس ڈائیگرام پہ جب پارٹیکل پی یہاں پر ہے اس کا شیڈو یہاں پر ہے جب پارٹیکل پی یہاں پر آ جائے گا اس کا شیڈو بھی یہاں پر جب پارٹیکل پی یہاں پر آئے گا اس کا شیڈو پھر ادھر پارٹیکل پی ادھر شیڈو ادھر ایسے یہ نا تو ایسے شیڈو اس کا موو کر رہا ہے یہ باہر شیڈو یہ اس کا باہر اپیش پہ وہ بان رہا ہے لیکن اس کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کو ڈائی ایمیٹر پہ بنا دیا ہے اوکی ہیں اب آپ کے بک والا کیا کہا رہا ہے یہی جو شیڈو کی موشن ہے اور یہ جو پارٹیکل کی موشن ہے اس کو ریلیٹ کر رہا ہے یہ جو وائبریشن ہو رہی ہے سپرنگ میس سسٹم کی اب سپرنگ میس سسٹم کی جو وائبریشن ہو رہی ہے اس کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کر رہا ہے وہ چیز دیکھتے ہیں دیکھیں یہ سپرنگ میس سسٹم کی کیا ہے مین پوزیشن ہے اور اس کے ساتھ یہ پوائنٹر لگا ہوا ہے جیسے جیسے یہ بو ایسے کرے گا تو پوائنٹر بھی ایسے لائن سے ڈراؤ کرتا جائے گا اوکی ہو گیا دیکھیں اب یہ آمر کیا ہوگا جب تو یہ مین پوزیشن پہ ہے تو ادھر پارٹیکل بھی کیا ہے مین پوزیشن پہ ہے اچھا اب پارٹیکل چل کے آ گیا ادھر اس کا شیڈو آ گیا ادھر اور یہ جو ہمارے پاس تو اینڈ فرو پوزیشن کر رہی ہے اس باڈی کی جو سپرنگ میس سسٹم ہے یہ آ گئی ادھر پھر پارٹیکل آیا ادھر یہ آ گئے ادھر مطلب اب تو یہاں پر پارٹیکل یہ شیڈو کیا ہو گیا ایکسٹریم پوزیشن پہ پہنچ گیا اور یہ بھی کدھر پہنچ گیا ایکسٹریم پوزیشن پہ اب اس نے کیا کرنا ہے ادھر نیچے آنا ہے تو یہ بھی نیچے آ گیا شیڈو بھی نیچے پھر یہ ادھر آ گیا شیڈو بھی نیچے یہ بھی نیچے اب دوبارہ دونوں مین پوزیشن پہ آ گیا پھر یہ یہاں سے ادھر آیا یہ میس چل کے سی پوائنٹ پہ آ گیا پھر یہ یہاں سے ادھر گیا یہ سی میس چل کے پھر سے ادھر آ گیا یعنی کہ جب پارٹیکل نے اس پارٹیکل پی نے ایک چکر کمپلیٹ کیا اس شیڈو نے بھی ایک اپنا ایک اپنی وائبریشن کمپلیٹ کی سیم اسی ٹائم اس میس نے بھی اپنی ایک وائبریشن کمپلیٹ کر لے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شیڈو کی ٹو اینڈ فرو موشن ہے نا اور یہ جو میس کی ٹو اینڈ فرو موشن ہے یہاں پر یہ دونوں ریپلیکہ ہے ایک دوسرے کے دونوں ایک جیسی ہیں تو اگر مجھے اس کا نکالنا ہے اس سپرنگ میس سسٹم کا نکالنا ہے انسٹینٹ اس لائن کو غور سے سننا ہے اس میں اس سپرنگ میس سسٹم کا اگر مجھے نکال لیں انسٹینٹینیس ڈسپیسمنٹ انسٹینٹینیس ویلاؤسٹی انسٹینٹینیس ایکسرریشن تو میں کیا کروں گا یہ جو پی کا یہ جو پروجیکشن ہے اس کے لیے میں ویلیوز نکال لوں گا انسٹینٹینیس ویلاؤسٹی ایکسرریشن کی وہی ویلیوز اس کی بھی ہوں گی بات کلیر ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں یہ جو شیڈو کے ٹو اینڈ فرو موشن اس کے ساتھ ہم اس کو ریلیوز کر رہے ہیں یہ چیز یہ چیز اور یہ شیڈو کس کا بان رہا ہے یہ شیڈو بان رہا ہے اس پی کا پارٹیکل پی کا تو اس طرح سے ہم ہمیں سنپل ہرمونک موشن کو سرکولر موشن میں کوئی پارٹیکل اگر بووک کر رہا ہے یونیفارم سرکولر موشن کو کار رہا ہے پارٹیکل اسے ہم جس ریلیڈ کرنا ہوں ہم کنیکٹ کر رہے ہیں اوکے ہو گیا یہ چیز یاد رکھنی ہے تو اسی کو یوز کر کے ہم ڈسپلیس میں ویلسٹی اور ایکسلیشن کی ویلیوز نکالیں گے پھر سے بتا رہا ہوں یہ جو شیڈو کی ٹو اینڈ فرو موشن ہے اس پارٹیکل کے موپ کرنے سے اور یہ جو اس کی ٹو اینڈ فرو موشن ہے یہ دونے ایک جیسی ہیں یعنی یہاں پر دیکھیں بی پوائنٹ پر کیا ہے ایکسٹریم پوزیشن یہ سی پوائنٹ پر کیا ہے ایکسٹریم پوزیشن اور یہ اے پوائنٹ پر کیا ہے مین پوزیشن ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر سرکل کے ڈائی میٹر بی پر کیا ہے ایکسٹریم پوزیشن ای پر کیا ہے ایکسٹریم پوزیشن او پر کیا ہے مین پوزیشن او پر کیا ہے مین پوزیشن ہے ٹھیک ہے مین ایکسٹریم mean extreme shadow of emotion اس کی motion equal particle ویفارم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہے یہاں پر دیکھیں جب particle اس کو نہ ہم ویفارم بھی اس کی ایسے بنا سکتے ہیں جب particle ادھر ہے یہ ادھر جب particle ادھر پہنچا جب particle ادھر پہنچا یہ ویفارم ادھر اس کا پوائنٹ آگا ہے جب particle ادھر پہنچا یہ فارم ویفارم ادھر جب particle دوبارہ ادھر پہنچا جہاں سے چلا تھا تو یہ فارم ویفارم ادھر یعنی ایک سائیکل جب اس کا complete ہوا ایک سائیکل اس کا complete ہوا ایک shadow کا بھی سائیکل complete ہو گیا ٹھیک ہے تو ویفارم کے ذریعے سے ہم اس کو شو کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے zero ایسا ہی ہے یہاں پر کتنا ہوتا ہے 90 یہاں پر کتنا ہوتا ہے 180 یہاں پر کتنا ہوتا ہے 270 اور یہ پورا 360 یہاں تک ایسا ہی ہے نا تو zero 90 کو میں لکھ سکتا ہوں پائی بائی ٹو صحیح ہے نا کیونکہ پائی کو ہم کیا کہتے ہیں یہ کہہ 180 180 divided by 2 90 ہوتا ہے پائی by 2 180 کو میں پھر پائی لیکھ سکتا ہوں ایسے ہی ہے 270 ہوتا ہے 3 پائی by 2 پائی کے جگہ 180 رکھیں نا multiply by 3 کریں divided by 2 کریں 270 آئے گا اور 360 کتنا ہوتا ہے پورا 2 پائی اوکے ہو گیا یہ آپ کو فیز نکالنے آنے چاہیے یہاں پر رکھیں دوسرا ایک اور طریقہ ایک اور طریقہ 0 پہلا 0 پھر 0 پلس پائی by 2 تو کیا آ گیا پائی by 2 پھر پائی by 2 پلس پائی by 2 کتنا ہوتا ہے یہ کتنا آ گیا پائی by 2 پائی by 2 پلس پائی by 2 کتنا آ گیا پائی آ گیا اور پائی پلس پائی by 2 کتنا آ گیا 3 پائی by 2 آ گیا اور 3 پائی by 2 پلس پائی by 2 کتنا آ گیا یہ ہمارے پاس کتنا آ گیا 2 پائی آ گیا اوکے ہو گیا تو اس طرح سے zero pi by two pi 3 pi by two 2 pi zero pi by two یہاں بر pi by two pi 3 pi by two اور 2 pi اوکے ہوں گیا next last ویس کا time period نکالنا آپ کو سکھا دیں time period بھی آپ کو نکالنا آنا چاہیے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک wave ہے یہ ایک wave ہے یہ ایک pورا ketika ekstra pher mean مین سے ایکسٹریم پہ گیا مین سے پھر ایکسٹریم پہ گیا پھر مین پہ جب آیا ہے تو ایک سائیکل کمپلیٹ اوکے ہو گیا تو یہ پورا ایک سائیکل کمپلیٹ ہوئی ہے ایک وائبریشن کمپلیٹ ہوئی ہے یہاں پر ٹائم پیریٹ یہاں سے لے کر ایک وائبریشن کو کمپلیٹ ہونے میں جتنا ٹائم لگتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹی کہتے ہیں ایک وائبریشن کو کمپلیٹ ہونے میں کتنا ہوگا ٹی بائی ٹو مطلب ایک ویو کو کمپلیٹ ہونے میں ایک سائیکل کو کمپلیٹ ہونے میں اگر ٹو سیکنڈ لگ رہے ہیں تو ہاف کو کمپلیٹ ہونے میں کتنا لگے گا ایسا ہی ہے نا تو اس لیے ہم لکھا ٹی بائی ٹو کے ٹی کا ہاف ہے یہاں پر کتنا ہوگا یہاں پر ہوتا ہے ٹی بائی فور یہاں پر کتنا ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے تھری ٹی بائی فور تو یہ time period ہے یہ کیسے نکالتے ہیں یہ سارا کتنا ہے یہ t by 4 ہے تو 0 plus t by 4 کتنا آیا t by 4 تو اس لیے یہاں پر t by 4 اب t by 4 اور یہ t by 4 جب پھر سے plus ہوگے تو t by 4 plus t by 4 کتنا آیا t by 2 اب t by 2 میں پھر یہ t by 4 plus کریں تو t by 2 plus t by 4 کتنا یہ مرپس آجے گا یہ مرپس آجے گا 3t by 4 اب 3t by 4 آگیا اس میں پھر t by 4 پلس کریں تو 3t by 4 plus t by 4 یہ کتنا آگیا t آگیا تو یہ t آگیا تو یہاں پر دیکھو 0 t by 4 t by 2 3t by 4 اور یہ پورا t آگیا تو یہ time period یہاں پر 0 تا ہے t by 4 t by 2 3t by 4 یہاں پر اگر یہاں پر نکالے تو یہاں پر time period کتنا آگیا 0 پھر یہ جب body یہاں پر آگیا تو time period کتنا ہو گیا t by 4 جب یہ body دوبارہ یہاں پر گیا تو t by 2 جب یہ body دوبارہ یہاں پر گیا تو 3t by 4 جب یہ body دوبارہ یہاں پر آیا تو پورا t ایک time period کمپلیٹ ہو گیا اگر اس کا نکالے تو یہاں پر کتنا آگیا 0 یہاں پر t by 4 یہاں پر t by 2 یہاں پر 3 T by 4 اور یہاں بر پورا T اوکی ہو گیا T 0 T by 4 T by 2 3 T by 4 اور یہاں بر پورا T اوکی ہو گیا تو ایک complete cycle کہہ لیں ایک complete vibration کہہ لیں اس کو complete ہونے میں جو time لگتا ہے وہ T time لگتا ہے half کو complete ہونے میں half کو complete ہونے میں جو لگتا ہے T by 2 لگتا ہے T by 2 1 quarter کو T by 4 تو یہ time period بھی آپ نے تھوڑا سے ساتھ میں یاد رکھ رہے حالانکہ یہ آگے اتنے use نہیں ہوں گے لیکن آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہ آپ کی use ہوں گے آٹھویں چپٹر میں آٹھویں چپٹر میں دوبارہ سے آسان tricks کے ساتھ ہے ایک دوبارہ دوبارہ سمجھا دیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس پہ ہم نے relate کیا simple armonic motion کو uniform circular motion سے hopes ہو کہ آپ کو ساری سمجھ آگئی ہوگی thank you very much اللہ حافظ